وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ مبارکہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہم اس کی سولہ آیات مبارکہ پڑھ چکے ہیں اور اس کے تعرف میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے بڑے موضوعات میں توحید و رسالت کے ساتھ آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اللہ کے حضور جا کر جواب دینا یہ ہر مکی صورت کے بڑے موضوع کی طرح اس سورہ مبارکہ کا بھی بڑا موضوع ہے اس کی پہلی نمبر آیت مبارکہ سے لے کر چونتیس نمبر آیت مبارکہ تک مسلسل اس کا ایک ہی مفہوم ہے اور وہ جنت اور دوزک کا ذکر ہے اور جنت اور دوزک کا سامان بننے والے لوگوں کا تذکرہ ہے اور اللہ کی پھر قدرت کو واضح فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ جنہوں نے شریک ٹھہرایا اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا یہاں اس دنیا میں رہ کر ان کی آجزی بیان کی جا رہی ہے جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے تھے خاولات منات اور حبل تھے یا وہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یا یہودیوں کا حضرت عظیر علیہ السلام کو خدا ماننا تھا یا خدا کا بیٹا ماننا تھا ان سب کو اس دنیا میں ایک مقالمہ کر کے بکلائے جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جن کی تم عبادت کرتے تھے کہ اے معبودو تم نے ہم میرے بندوں کو اور میری بخلوق کو غلط راستے پر لگایا تھا یا یہ خود لگے تھے تو ان کی آجزی اس دنیا میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے اللہ ہم تو تیری مخلوق ہیں ہم تو پتھر تھے ہم تو شجر حجر تھے ہم تو تیرے بندے تھے یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا رب مان لیا پھر اللہ تعالیٰ انہی سے پوچھے گا معبودوں سے کہ تمہیں انہوں نے اپنا رب کیوں بنایا مجھے چھوڑ کر تو ان کا جواب بڑا ایک غور طلب ہے وہ یہ کہیں گے اللہ تو نے ان کو دنیا میں آسودگی دی تھی ان کو آرام و آرائش دیا تھا تو یہ تجھے پھول گئے تھی اگر تو انہیں سختی میں رکھتا اور انہیں کھانے کو بھی نہ ملتا انہیں آرام کے لیے زندگی میں کوئی لمحے محیسر نہ ہوتے تو اللہ پھر یہ تیری ذات کو ضرور تلاش کرتے تیرا انہیں زیادہ آرام و آرائش دینا ان کے بگرنے کا سبب بن گیا اس لیے آج کی آیات مبارکہ سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ اللہ اگر کسی کو آرام و آسائش دے دے اور اس کے آبا کو اللہ عزتیں دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے اس کی رحمتوں کو اس کے فضل کو بھولنا نہیں چاہیے یہی کیفیت ہے اس آیت میں سترہ نمبر آیت ہے جب اللہ ان کو اکٹھا فرمائے گا معاشر کمانا ہی اکٹھا ہونے کی جگہ ہے اس لیے اس کو میدان معاشر کہتے ہیں حشر کمانا اکٹھا ہونا انجام کے لیے وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ اور جس روز محشر میں انہیں اللہ اکٹھا فرمائے گا وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان کو بھی ساتھ اکٹھا کرے گا جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے یعنی عابد اور معبود دونوں قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے وَمَا يَعْبُدُونَ وَا اُکْمَنَا اور مَا کَمَنَا جو یا جن کی یعبُدُونَ وہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ دونوں کو اکٹھا کرے گا فَيَكُولُو فَا کَمَنَا پَاسِ يَكُولُو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اللہ فرمائے گا اَنْتُمْ اَدْلَلْتُمْ عبادی اَا کَمَنَا کیا اَنْتُمْ تُمْنَے عَدْلَلْتُمْ گُمْرَا کیا کیا تم نے گمرا کیا ہا اُلَائِ عبادی ہا اُلَائِ میرے ان بندوں میرے ان بندوں کو کیا تم نے گمرا کیا تھا اے لات منات حبل اے عیسیٰ کو سن آف گاڑی یا گاڑ ماننے والو اے عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے والو اب کہا جائے گا کہ کیا اے جناب عیسیٰ جناب عزیر اے میری مخلوق لات منات اور عزیر کیا تم نے ان کو جو ہے وہ گمرا کیا اَمْ هُمْ دَلُّ السَّبِيل اَمْ کَمَنَا یا ہُمْ یہ دَلُّ السَّبِيل یہ خود ہی راستے سے بٹک گئے اب جواب کیا ہوگا اُن مابودانِ بَطْلَا کا قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا کَانَ يَمْبَغِي لَنَا اَنَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا وَلَاكِمْ مَتَّاتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّانَ سُزْذِكْر وَكَانُوا قَوْمَ بُورَا قَالُوا وہ جواب دیں گے کون جی مابود جن کی وہ عبادت دنیا میں کرتے تھے وہ جواب دیں گے سبحانک اللہ تو پاک ہے اللہ پاکی تیرے لیے ہے مَا کَانَ يَمْبَغِي لَنَا ہمیں تو یہ بات زیبہ ہی نہیں تھی ہمیں تو یہ چاہیے ہی نہیں تھا ہمیں زیب نہیں دیتا تھا اَن نَتْخِذَا کہ ہم بناتے مِن دُونِكَ تیرے علاوہ مِن اولیاء کوئی اپنا ولی کارساز اور دوست ہم کسی کو بناتے اللہ یہ تو ہمیں بھی بات زیب نہیں دیتی تھی ہم عبوت بھی کہیں گے اللہ کے نبی بھی کہیں گے جن کے ساتھوں نے تعلق اللہ کے بیٹوں والا بنا لیا ملائکہ کہیں گے جن کو لوگ پوچھتے تھے آگ کہے گی اللہ کے حضور کے اللہ یہ مجھے پوچھتے تھے ہمیں تو یہ زیبائی نہیں کہ ہم تیرا کسی کو شریک ٹھہراتے اور تجھے چھوڑ کر وَلَاكِمْ مَتْتَعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُّ ذِكْر وَاوْ کَمَانَا اور لیکن لیکن مَتْتَعْتَهُمْ اللہ تُو نے ان کو مالو مطا دیا ان کو آرام و اصائش دی صرف ان کو نہیں وَآبَاءَهُمْ ان کے آباء کو بھی دی حتی پھر نتیجہ یہ نکلا یہاں تک کہ نَسُّ نَسِيَنْسَ کمانا ہوتا ہے بھول جانا تو اسی سے نکلا ہے نسیان اور بعض روایات میں اسی سے نکلا ہے انسان انسان کا مادہ انس بھی ہے اور انسان کا مادہ نسیان بھی ہے تو انس اس لیے کہ انسان جو ہے وہ باہم محبت کرتا ہے اور وہ جانوروں سے محبت کرتا ہے اپنے مکان سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس کے دل میں رحمت نرمی اور محبت کی جو احساسات ہیں وہ رکھیں اور نسیان سے وہ تو آدمی بھولنے والا ہے آدمی عموماً بھول جاتا ہے اور یہ بھولنا بھی اللہ کی نعمت ہے اگر ہر چیز یاد رہتی تو پھر انسان کا سروائیول جو ہے وہ نفسیاتی طور پر مشکل تھا وَلَاكِمْ مَتْتَاتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ لیکن اللہ تُو نے ان کو عرام و عصائش اطا کی اور ان کے عبا کو بھی عرام و عصائش اطا کی نتیجہ یہ نکلا نسو الزکر یہاں تاکہ یہ ذکر کو بھول گئے اللہ تجھے یاد کرنے کو بھول گئے تیرے دیئے ہوئے عقامات کو یاد کرنا بھول گئے یہاں پر ایک اردو کا لفظ ہم موسٹلی غلط بولتے ہیں جس کو ہم ذکر کہتے ہیں تو قرآن مجید اس کو کیا کہہ رہا ہے ذکر کہہ رہا ہے قرآن مجید اس کو ذکر نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید اس کو ذکر کہہ رہا ہے یہ جو درمیان والا یہ زال ہے کاف ہے اس کے اوپر ہمیشہ جزم ہوتی ہے علم کے اوپر بھی جزم ہوتی ہے اور شکر کے اوپر بھی جزم ہوتی ہے علم ذکر فکر شکر یہ قرآن کے سارے لفظیں یہ عمومی طور پر ہماری اردو زبان میں ہم غلط بولتے ہیں حتی نسو ذکر یہاں تاکہ انہوں نے ذکر کو بھلا دیا اللہ تجھے یاد کرنے کو بھلا دیا وَقَانُوا قَوْمَمْ بُورَا وَاوْ کَمَنَا اور قَانُوا اللہ یہ تھے اور ہو گئے ہیں اب قَوْمَمْ بُورَا ایک ایسی قوم بورا کماما مَنَا حلاک ہونے والی اللہ یہ قوم اب حلاک ہونے والی ہو گئی فَقَدْ قَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَتِیُوا نَصَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نُزِكُوْ عَذَابًا قَبِيرًا اس وقت پھر کہا جائے گا کہ دیکھ لو عبدو تم جن کی پوجہ کرتے تھے جن کی عبادت کرتے تھے انہوں نے ہی تمہیں جھٹلا دیا اب وہاں پر اللہ ان کو جب فرمائے گا فَاقَمَنَا پَسْقَدْ کا معنیت ہے کہ قَذَّبُوكُمْ قَذَّبُو انہوں نے جھٹلا دیا ہے کم تمہیں تمہارے معبودوں نہیں اے عبدو تمہاری عبادتوں کو جھٹلا دیا ہے بِمَا تَقُولُونَ جو کچھ تم دنیا میں کہتے تھے فَمَا تَسْتَتِئُونَ اور اب تم طاقت نہیں رکھتے ہو سَرْفَا سَرْفَا کمانا ہوتا ہے پھرنا سَرْفَا یہاں سے پھرنے کی کہ واپس جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو اب یہ بھی تمہیں طاقت نہیں دی جائے گی وَلَا نَسْرَ اور نہ یہاں پہ تمہاری مدد کی جائے گی تم کہو گے کہ واپسی کا اللہ راستہ دکھا دے ہم اب تیرا ہی ذکر کریں گے دنیا میں ان کو خدا نہیں مانیں گے اللہ فرما رہا ہے فَمَا تَسْتَتِئُونَ تم اب نہیں طاقت رکھتے ہو سَرْفَا کے اس عذاب کو پھیر سکو وَلَا نَسْرَ اور نہ ہی اب تمہاری کو مدد کرے گا وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ بہت بڑا عذاب ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا تھا کہ اہلِ مکہ کا اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تھا کہ رسول اگر آنے ہی ہوتا تو پروٹوکول کے ساتھ آتا کسی بہت بڑی بستی کا سردار ہی نبی بن جاتا اس کے ساتھ کو دو تین نوکر شاکر ہوتے کو فرشتہ ہوتا کو ہر کارے ہوتے جو آگے آگے نعرے لگاتے پتہ چلتا یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ ان کو بتلا رہے ہیں معبوب آپ حمد رکھئے آپ حوصلہ رکھئے آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں یہ اعتراض تو ان کا بڑا لائیہ نہیں ہے کہ معبوب کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے گلیوں میں ہماری طرح معبوب یہ تو ہم نے سارے نبیوں کو اسی کیفیت میں بھیجائے کیونکہ انہوں نے باتیں گلیوں میں چلنے پھرنے والے لوگوں کو سنانی تھی انہوں نے باتیں دین کی کھانا کھانے والوں اور روٹی کھانے والوں کو بتانی تھی تو معبوب نفسیاتی عمر تھا تو ہاں فرشتے آئیں گے اگلے الفاظ میں اس ان آیات کے اختتام میں اللہ نے فرمایا یہ فرشتہ ریکوائر کرتے ہیں کہ کو فرشتہ آ جاتا اللہ فرما رہا ہے جب فرشتہ آئے گا تو پھر ہلنے کی طاقت نہیں ہوگی تمہیں پھر فرشتہ آئے گا تمہیں میرے پاس ہی لینے کے لیے آئے گا تمہیں ہدایت دینے کے لیے بشری تقاضے میں ہی انبیاء کو بھیجا گیا وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ وَمَا عَرْسَلْنَا ہم نے نہیں بھیجے معبوب قبلہ کا آپ سے پہلے مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے کوئی بھی ہم نے نہیں بھیجے إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَّا قُلُونَتْطَعَامُ مگر إِنَّهُمْ بے شک وہ ایسے تھے لَيَّا قُلُونَتْطَعَامُ وہ کھانا کھاتے تھے کھانا کھایا کرتے تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَاوْ کَمَانَا اور يَمْشُونَ وہ چلتے پھرتے تھے فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں سوق کی جمع ہے اسواق بازاروں میں چلتے پھرتے تھے کیونکہ لوگوں کی جو گزرگائیں ہیں وہ یہ دونوں ہیں اچھا یہاں سے یہ اللیَّا قُلُونَتْطَعَامِ اس سے کھانے کا تصور یہ بھی نکلتا ہے کہ بزرگان دین کا اور اکابرین کا یہ اسلوب رہا ہے کہ لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے وہ کھانے کا اتمام بھی کرتے تھے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کے پاس جتنے لوگ بھی علم کے لیے آتے آپ کے درس میں بیٹھتے آپ کی عقیدت میں بیٹھتے آپ ان کو ذینی اور اقلی غزہ یعنی علم بھی فرام کرتے اور آپ ان بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے اللہ کو یہ دونوں عمل بڑے پسند ہیں تو یہ وہ جو اتراز کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اس کی ایک کڑی ہے کہ یہ ایک ایسا رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں یعنی رسول اللہ کی سادگی کو وہ بیان کر رہے ہیں بنیادی طور پر کہ رسول اگر ہوتا تو بڑا پروٹوکول والا رسول ہوتا کوہائی پروفائل رسول ہوتا یہ کیسا رسول ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور بزاروں میں نبی کیوں جاتے ہیں اب یہاں پر کوئی اگر یہ کہے کہ بزار میں جانا بھی نبی کی سنت ہے تو نبی کا بزار میں جانا اور آج کے معاشرے میں کسی کا بزار میں جانا یہ فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بزار میں جانا اشاعت اسلام کے لئے تبلیغ کے لئے آپ بزار میں جاتے آپ میلوں میں تشریف لے جاتے وہاں گو کے توحید کی باتیں نہ ہوتیں لیکن آپ توحید کی بات جا کے ان کو سناتے تو بازار میں جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اشاعت اسلام کے لئے ہے کیونکہ بازار میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اس سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ فطرت انسانی رہی ہے بازار بننا بازار جانا ہم تو کہتے ہیں ہم ترقی آفتہ دور میں رہتے ہیں لیکن یہ کون اتراز کر رہے ہیں کافر مشرق اور کافر مشرق کو کوئی جواب کی عدیہ جا رہا ہے مابوب ہم نے تو ہر نبی کو ایسے بھیجا ہے کہ وہ کھانا بھی تناول فرماتا ہے اور وہ بازاروں میں بھی چلتا پھیرتا ہے پتہ چلا یہ بازاری کیفیت اور لوگوں کا چیزیں خریدنا یہ ہر دور میں اس کی تہذیب کا حصہ رہا ہے اس لئے وہ اتراز کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَادَكُمْ لِبَادٍ فِتْنَةً اور یہاں پر دو بندے ہیں ایک ہے نبی اور ایک ہے لوگ اللہ فرمارا ہے مابوب یہ لوگ آپ کے لئے آزمائش ہیں اور آپ ان کے لئے آزمائش ہیں وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا بَادَكُمْ تم میں سے باد کو لِبَادٍ بَاقی باز کے لئے فِتْنَةً آزمائش ہم نے باز کو باز کے لئے آزمائش بنا دیا مابوب ان کے سامنے آپ کا جو رول مادل ہے یہ آزمائش ہے اور آپ کے لئے یہ لوگ آزمائش ہیں کہ آپ ان کے لئے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّوكَ بَصِيرًا یہ اللہ تبارک و تعالی صبر جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنے حبیب کو اور اس کی تربیت کی جا رہی ہے اَتَصْبِرُونَ آکَمَنَا کیا تَصْبِرُونَ کیا تم اس آزمائش میں صبر کروگے کیا تم اس آزمائش میں صبر کرتے ہو وَكَانَ رَبُّوكَ بَصِيرًا وَاوکَ مَنَا اور کَانَ ہے رَبُّوكَ آپ کا رب بصیرہ دیکھنے والا محبوب آپ کا رب دیکھ رہا ہے آپ کو بھی آپ کے ماننے والوں کو بھی تو محبوب آپ صبر کریں آپ اس آزمائش میں پورا اتنیں اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے آگے انیس میں پارے کا غازج وَكَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْ اُطُوَّنْ قَبِيرًا یہ اعتراض پرانا ہے جو انبیاء کے اوپر ہے وَكَالَ اللَّذِينَ وَاوْكَمَنَا اور کہا ان لوگوں نے اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَا يَرْجُونَ جو امید نہیں رکھتے لِقَاءَنَا ہم سے ملنے کی اللہ فرمارے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ تو وہ کیوں نہ اتارے گئے وہ کہتے ہیں عَلَيْنَا ہمارے اوپر عَلْمَلَائِكَةَ فرشتے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کو فرشتے آ جاتے جو ہمیں ہدایت کا پیغام سناتے عَوْ نَرَا رَبَّنَا یا فرشتے نہ آتے تو نَرَا ہم دیکھ لیتے رَبَّنَا اپنے رب کو تو یہ اعتراض اللہ فرمارے حبیب یہ بڑا کامن سا اعتراض ہے اور ہر آپ کے بھائی کی اوپر پہلے بھی ہوا ہے جنابِ آدم سے لے کر جنابِ عیسیٰ تک کہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ان کا موقفی ہے کہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے یا تو فرشتے آتے یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے لَقَدِسْتَقْبَرُو اللہ فرمارے مابوب یہ ان کے تکبر کی وجہ سے ہے یہ جو آدمی تکبر کرتا ہے اس سے ہدایت چھین لی جاتی ہے لَقَدِسْتَقْبَرُو مابوب انہوں نے تے بہت بڑا سمجھا ہے فِيَنْفُسِمْ اپنے آپ کو انہوں نے اپنی ذاتوں میں اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہے انہوں نے تکبر کیا ہے وَعَتَوْ اُطُوَّنْ قَبِيرًا وَعُقَمَنَا اور عَتَوْ انہوں نے سرکشی کیا ہے اُطُوَّنْ قَبِيرًا بہت بڑی سرکشی کیا ہے کہ اپنے مالک کو اور اپنی صلاحیتیں دینے والے کو بھول گئے ہیں يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُجْرِمِينَ وَيَكُولُنَ حِجْرَ مَحْجُورًا اللہ فرمارہ ہے مابوب ہم مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے بھیجیں گے یہ تھوڑی سی جو بات ہے نا یہ ایسی قیفیت میں ہے کہ بندہ جب کسی کو ایسی قیفیت میں کوئی بات کہے کہ جی آپ نے ٹھیک ہے یہ کم کر لیتے تو میں آپ کی کو خدمت کر دیتا تو اللہ فرمارہ ہے ٹھیک ہے تم کہتے ہو فرشتے آ جائیں فرشتے تمہارے پاس آئیں گے لیکن فرشتے جب آئیں گے پھر تمہاری جان نکالنے کے لیے آئیں گے ہدایت تمہیں انبیاء نے ہی دینی ہے تمہیں یوم یرونہ جس روز وہ دیکھیں گے الملائکہ فرشتوں کو لا بشرا کوئی کو خوشخبری والی بات نہیں ہوگی ان کا فرشتوں کو دیکھنا فرشتے ان کے پاس آئیں گے اس دن لیکن للمجرمینہ مجرموں کے پاس آئیں گے وَيَكُولُونَ اور وہ کہیں گے حجرم محجورہ اب جنت میں جانا تمہارے لیے جو ہے وہ ممنوع ٹھہر چکا ہے حجرم محجورہ یہ ٹھہرنے کو سٹاپ کرنے کو درمیان میں کو مداخلہ تا جانے کو حجر اور محجورہ کہتے ہیں تو فرشتے کہیں گے اب ہم آگئے ہیں تمہارے پاس لیکن تمہارے لیے جنت میں داخلہ جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَامِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَا حَبَا أَمْ مَنْصُورًا وَقَدِمْنَا اور ہم متوجہ ہوں گے اب اللہ فرما رہے ہیں ہم متوجہ ہوں گے فرشتے بھی دیے جائیں گے اور ان کو ان کی جان اور روح قبض کر لی جائے گی جب یہ منکر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کیا کریں گے وَقَدِمْنَا ہم متوجہ ہوں گے اللہ فرما رہے ہیں ہم متوجہ ہوں گے إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ان کی طرف جو انہوں نے دنیا میں اپنے عمل کیے بڑی پیاری مثال آ رہی ہے اسی آیت میں بس یہی پر ہم اختتام کرتے ہیں فَجَعَلْنَا اللہ فرما رہا ہے انہوں نے جو بڑے بڑے عمال کیوں گے نہ اپنی طرف سے یہ پنڈ اور دہات کے سردار کہلاتے ہوں گے بڑے صدقہ خیرات کرتے ہوں گے بزائر لیکن انہوں نے ہماری توحید اور ہمارے نبی کی رسالت کو نہیں مانا تو ہم جب ان کے عمل کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آمت والے دن تو فَجَعَلْنَا ہم ان کے عامال کو کر دیں گے دیکھیں پھر مثال کیسی ہے حباء منصورہ یہ حباء منصورہ کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ حباء کہتے ہیں گرد و غبار کو اور کس طرح کا گرد و غبار مفسرین نے لکھا ہے کہ سورج اگر چڑھا ہوا ہو اور کہیں ہم کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہوں تو ایک چھوٹا سا سراخ کہیں کمرے یا حال کے اندر اگر آ رہا ہو اور اس سے دوپ آتی نظر آتی ہے لائنیں نظر آتی ہیں آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ اس لائن میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے گرد و غبار نظر حالانکہ وہ عام ہمیں نظر نہیں آتا اللہ فرما رہا ہے ان کے بڑے بڑے عامال جن کو انہوں نے سمجھ رکھا ہوگا کہ یہ قیامت والے دن ہمیں بخشوا دیں گے اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے عامال کو بنا دیں گے ہما حباء منصورہ ہم ان کے عامال کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے اور کس طرح کا گرد و غبار ہوگا حباء منصورہ کا ترجمہ تشریف مفسری نے یہ کی ہے جیسے وہ ایک پٹی میں دھوپ کی کرنے لگ کے ہمیں نظر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑ رہی ہیں ہم ان کے بڑے بڑے عامال کو اس دن ختم کر دیں گے یہ ہے یہاں تک جو تذکرہ ہے یہ ہے دو زخیوں کا جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں جو اس کے بعد چل رہا ہے جی لفظ کیا ہے اگلے اصحاب الجنہ یہ قرآن کا ایک موازناتی اسلوب ہے کہ قرآن جو ہے وہ موازنے کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کے بعد جو تذکرہ ہے وہ مختصر سا جنت اور اہل جنت کا ہے لیکن وہاں پر ایک حسرت کی بات کہی جائے گی کہ قیامت والے دن اللہ کا نبی اللہ کے حضور یہ کہے گا اللہ اس قوم کی طبعی کا صرف ایک ہی سبب تھا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے یہ چونتیس نمبر آیت تک ہمارا ایک ہی مفہوم ہے یہ آیتیں مبارکہ ہماری ہو گئی ہیں تئیس اور چونتیس تک یہی مفہوم ہے گیارہ اگلی آیات کا بھی یہی مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں رہ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور غلامی اور ان کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا اللہ اور اس کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے